موسیقی 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 پارک ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر جو ہے آپ آرام کرنے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جو عبادت ہے اس میں مسروف ہو جائیں جیسے تحجد وہ تو آپ نے بلکل پورے نمزان نہیں چھوننے اس کے بعد آپ نے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت نوافر ذکر و اسکار یہ کرتے رہنا چاہیے تحجد تحجد کے بعد جو ہے تحجد سے مراد یہ کہ تحجد کا وقت وقت شروع ہو جاتا ہے آپ نے جو ہے سہری تک کی عمل کرنا ہے سہری کے بعد فجر کی ازان ہو جاتی ہے نماز پڑھ کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جانا ہے کیونکہ رات کو جب آپ کو وقت منا تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیا ہے اس کے بعد دوپیر کو آپ آرام کر لیں گے تو آپ کی نیند بھی پوری ہوئے گی اور آپ کی عبادات اور کام بھی مکمل رہے گی نمبر چار قرآن مجید کا دورہ کرنا قصص سے روزانہ تلاوت قرآن کا احتمام کرنا جو کہ میں پہلے بتا چکتا ہوں اس کے بعد نمبر پانچ ہے فی سبیل اللہ کسرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے سے خرچ کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے فقیروں کی مدد کرنی ہے غریبوں کو دینا ہے جتو مستقی ہیں جو غریب خاندان یا مہمے والے ہوں نے دینا ہے نمبر چیہ رمضان میں سب روزی رکھنا اور نماز کا احتمام کرنا اور بہمی پیار محبت اور اجتماعی نویت کا مظاہرہ کرنا ہے محبت بھی آپ نے رکھنے رمضان کے تمام روزے رکھنے اور اس کے علاوہ جو آپ نے جھگڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں اور احتمام کرنا اور یہ جو ایک خصوصیات کی کہ رمضان کے مہینے میں سب کچھ ایسے شانسہ ہو جاتے ہیں سکون تاری جاتے کیونکہ شیطان کو چکڑ دیا جاتا ہے نمبر سات کی طرف چلتے ہیں رمضان کو یہ خصوصیت حاصل لے کے اس میں لیلہ ترکردہ جیسی عظیم رات ہے جس میں فرشتے جو ہمارے لیے بہت سارے نکیہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے نامارمال لے کر جاتے ہیں جو ہم پوری رات کرتے ہیں نمبر آٹھ رمضان کے آخری عشرے میں مسلمان مسجدوں میں اعتقاف کرتے ہیں دیکھیں رمضان کی کتنی خصوصیات ہے جس میں سے نمبر آٹھ بھی بہتی این خصوصیات ہے کہ لوگ جو ہے مسجدوں میں جا کر اعتقاف کرتے ہیں دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں دنیا سے بلکل الگ ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لئے مشکول ہو جاتے ہیں نمبر دو اس ماہ مبارک میں لوگ کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو اب دیکھیں رمضان کا کتنا اچھا مہینہ ہے اس میں آپ جو ہے یہ تمام عمال کریں اور جو ہے جو میں نے آپ کو نو عمال بتائے ہیں اس کو آپ کر کے ثوابِ ذائن حاصل کریں کیونکہ رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں دیا ہے تو آپ جو ہے اس میں عبادت کریں اسکار کریں قرآن پڑھیں اور جو جو میں نے آپ کو بتائیں وہ عمل آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا کبول کرنے میں آئے گا میری دعا ہے کہ جو لوگ عمل کریں ان کی تمام دعا پوری ہو جائیں اللہ پاک آپ پر رحمت و کرم مطاف فرمائے اور رمضان رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اگر آپ چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور اچھی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبکرائب کر کر بیل آئیکن کو دبا دے زیادہ آپ کو لیکی ویڈیو ملتی رہی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ